السلام علیکم جی ویورز کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لئے ہم دائے ہیں بہت مزیدار اور ایزی ریسپی چرسی مٹن کڑھائی چلے جی شروع کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو کے قریب مٹن اور ہم نے اس کے اندر لیا ہے بارہ سے تیرہ ٹاماتر اور دس ہری مرچیں بارک کٹی ہوئی اور ادرک ایک ادرک کٹا ہوا اور اس کے اندر کالی مرچ نمک اور دھنیا پاورڈر جائے گا اور اس کے اندر ہم نے ایک سے دو کپ آئل اور ایک گلاس پانی اور دو سے تین چمچ لسانہ درب کے لیے ہیں سب سے پہلے ایک کڑھائی لینے لیے ہیں اس کے اندر جو ہمارا آئل ہے وہ اس میں ڈال دیں گے آئل اس میں دو کپ کے قریب ہی ڈالے گا اور چائے آپ بعد میں ریموف کر دیں کیونکہ یہ اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہے اس کے بعد ہم نے مٹن پہلے ہی گلا لیا تھا آپ اپنے مطابق دیکھ لیں گے کتنے ٹائم میں یہ گلتا ہے ہم نے ککر میں اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ میں اس کو گلایا ہے اور یہ تقریباً پورا گل چکا ہے اس کے بعد آئل میں شامل کر کے اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے تاکہ اس کے اندر مزیداری سی آ جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو سے تین چمچ کے قریب جو ہمارا لسانہ درک کا پیسٹ تھا وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے لسانہ درک کو اور اس کو گوشت کو مطن کو بھننے دیں گے تاکہ اس میں جو ایک ہلکی سی سمیل ہوتی ہے ہمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور لسانہ درک کا ٹیسٹ اس میں آ جائے اور وہ بھی بھن جائے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا چمچہ چلا دیں گے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا لسانہ درک کو بھننے دیں گے اور گوشت کو بھی تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی سمیل ختم ہو جائے اب یہ دیکھیں لسن ادرک ہمارا تقریباً بھون چکا ہے ہم اس میں چمچ چلا دیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا مٹن کا اور یہ ہم اس میں چمچ چلا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا شامل کرنا ہے اب ہمارا جو دو چمچ نمک تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور نمک آپ کم یا زیادہ اپنے مطابق کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہ تین چمچ کے قریب ہماری کالی مرچے تھی وہ اس میں شامل کر دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تین چمچ کے قریب دھنیا پاودر اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کے اندر پیاز نہیں ڈلتی یہ اسی طرح سے بنتی ہے اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو یہ بہت مزے کا بنے گا اب اس میں چمچ چلا کے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ سارا مسالہ اور گوشت کے اندر اس کا ایک ٹیسٹ آ جائے اور یہ اچھی طرح سے بھون جائے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم نے آٹھ سے دس ہری مرچے کٹی ہوئی اس کے اندر شامل کر دینی ہے اس کا بھی اس میں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ تو ہر کھانے میں ہم ڈالتے ہی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے چمچ چلاتے رہنا ہے اس کو بھوننا ہے پھر ہم اس کے اندر ایک گلاس کے قریب پانی شامل کر دیں گے پھر ہم نے اس کے اندر جو ہمارے ٹماتر تھے ہم نے اس کو ہاف کٹ کر لیا تھا اور اس کو الٹا کر کے اس طرح سے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ٹماتر جب ہم اس کو گلائیں گے کور کر کے تو یہ اچھی طرح سے گل جائیں گے اور جو اس کی سکن ہوگی وہ یہ چھوڑ دیں گے اس کو وہ ریموف کر دیں گے یہ ہم نے ڈکن ڈک دینا ہے ہلکی آج کر کے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ ٹماتر کمپلیٹلی اس کے اندر گل جائیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے ڈکال لینی ہے اور جو ٹماتر ہنگے ہاف کٹ کیے ہوئے اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے بنانے کا آپ کو دکھاتے ہیں ہاف کٹ کی ہوئے یہ بلکل گل گئے ہیں اس کو چمٹ سے اس طرح سے توڑنا ہے اچھی طرح سے تاکہ یہ پیسٹ فارم میں بن جائے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ یہ بلکل مسالے کی طرح بن جائے اور چمٹ چلا دیں گے اس میں کیونکہ اس میں اور کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے اس لئے اسی سے ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے مکس کریں گے اور اسی کو ہی توڑیں گے تاکہ صحیح سے اس کا پورا گریوی تیار ہو جائے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس طرح توڑنا ہے اور اچھی طرح سے اس میں چمٹ چلانا ہے خوب اچھی طرح سے یہ دیکھیں اور جتنا بھی یہ پانی ہے سارا یہ خشک کرنا ہے ہمیں بھوننا ہے تاکہ جب یہ آئل سرفیس پر آ جائے تو ہمارا سالن کمپلیٹلی تیار ہو جائے گا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک ٹماتر بلکل ٹوٹ چکے ہیں پیسٹ فارم بن گئے گریوی تیار ہو گئی ہے اس کی اور یہ اسی طرح سے بنتا ہے پیاز اس میں نہیں جاتی اس میں ٹماتر ہریمچے ہی ڈلتی ہیں اور یہ بہت مزے کا تیار ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑے بہت جو رہ گئے ہیں وہ بھی اب یہ بھونتے ہو جائیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کٹا ہوا ادلک شامل کرنا ہے اس کا بھی بہت مزے کا ٹیسٹ اور خوشبو ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ہرہ دھنیا کٹا ہوا شامل کرنا ہے جو کہ ہر کھانے کی جان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا چمت چلانا ہے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ہر چیز کے اندر رچ بس جائے بتائیے گا ضرور آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب تک کے لیے آپ سب کو میرا اللہ حافظ